السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تنمیر بھئی یہ بحث و بحثات تو بہت سالوں سے ہم کر رہے ہیں اور جو لوگ سقیفہ اور کرتاس یہ واقعات کو جمل اور صفین کا شخصانہ سمجھتے ہیں گمرائی ہے ان کی میں نہیں سمجھتا کہ سقیفہ میں کوئی تلواریں چل گئی قتل و غارتگری ہو گئی بلکہ تلواریں اور قتل و غارتگری سے بچایا ہی گیا انسار جو جمع ہو گئے تھے اپنے لیڈر حضرت سعید بن عبی عبادہ کی گرد جو ایک فطری تقاضی تھا ان کا اگر وہ ادھر اکٹھے ہو کر سعید بن عبی عبادہ کو اکٹھا ہو کر چن لیتے تو عرب کے مختلف قبائل نے کبھی بھی خضرج کو اپنا سردار نہیں ماننا تھا اور سو خضرج کی مخارفت تو ہم دیکھتے ہیں بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے واقعات بھی اگر پڑھیں نا حضرت سعید بن عبی عبادہ کے درمیان ہو گئے تھے اسلام میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں یہ قبائل کی اصبیت جو ہے نا یہ بہت ایک سبجیکٹ ہے اس کو پڑھنا چاہیے تو اس وجہ سے اگر اقیفہ میں یہ معاملات ہوئے تو امت کی اکثریت نے اسے قبول کیا ہے نا اور جس نے نہیں قبول کیا وہ قبول نہ کرنے کا حق رکھتا ہے یہی تو اسلام ہے لیکن وہ اکثریت کی رائے کے خلاف تلوار ذریع نہیں کر سکتا وہ اپنی رائے دے سکتا ہے اگر اکثریت اس کے ساتھ مل جائے تو وہ حکومت قائم کر لیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں اس میں اشارے جو ہیں نا ہم لے آتے ہیں نا وہ نبی علیہ السلام کے اب وہ حدیث منزل مولا بن کنتم مولا ہوگا ولی حدیث لے آ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ خلافت کا اعلان ہے تو پھر ہم کہیں گے اگر خلافت کا اعلان ہی کرنا تھا تو پھر نبی علیہ السلام نے وہ موقع کیوں ضائع کیا جو مکہ میں رہتے ہوئے سارے لوگ موجود تھے یہاں لوگ کہتے ہیں جی وہ جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلایا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا اور جو انہا جی وہ تین دن قیام کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو بھئی خلافت کا اعلان وہ جو یمن جانے والے یمن چلے گئے جو مکہ رکنے والے تھے وہ مکہ میں ہی رہ گئے تو یہ مدینہ کی طرف جو آنے والے تھے ان کو ہی یہ اعلان یہ سمجھ میں نہیں آتی بات یہ الگ بات ہے کہ وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی لوگ مخالفت کر رہے تھے وہاں پر ان لوگوں کو سمجھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ اگر مجھ سے جو ناتا رکھتے ہو جو مجھے سمجھتے ہو پھر میرے اہل وعیال میں سے علی کو بھی سمجھو کیونکہ حضرت علی نے بہت سے کفار کو قتل کیا تھا بہت سے لوگ ان سے جیلس تھے حضرت علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے حجت تمام کی ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ گمراہی میں نہ مر جائے اور بہت سے لوگ اس گمراہی سے نکل بھی آئے اور اب حضرت ابو بکر کا خلیفہ چن لیا جانا اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو معاویہ کی طرز پر نہیں رکھا جا سکتا معاویہ تو ایک بقیدہ قتل و غردگری کر رہا ہے اب قتل و غردگری کو آپ اختلاف رائے سے جو انا کمبائن کریں تو یہ ایک زیادتی ہے ایک طرف قتال ہے قتل و غردگری جب ہم معاویہ کی قتل و غردگری پر بات کرتے ہیں تو جاہل لوگ میں حیران ہوتا ہوں ان کے سن کر وہ بات ساتھ وہ کہتے ہیں جی صحابہ اکرام میں جو اختلاف رائے ہیں یہ بھی ایک حسن ہے یہ بھی اختلاف رائے ہیں وہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرنا چاہتا ہے قتل کا فتوہ دیتا ہے قتل کرنے کے لیے فوجے لاتا ہے اور دونوں جانب سے قتال ہوا اور ہزاروں صحابہ قتل ہو جاتے ہیں ان معاملات کو ہم لے جاتے ہیں وہ جو اختلاف رائے جس میں ایک تلوار نہیں نکلی ایک قتلہ خون کا نہیں بہا ان معاملات سے ہم جو ہے ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے لوگوں کو ادراک نہیں ہے بس سنی سنائی باتیں کرتے ہیں کہاں معاویہ اس کا اپنا مقام دیکھو اور کہاں ابو بکر اور عمر ان کے مقام دیکھو اور کہاں ایک اختلاف رائے اور کہاں ایک قتل و غردگری اور کتال قتل کبیرہ گناہ شرک کے بعد سب سے بڑا کہاں یہ گناہ کر رہا ہے معاویہ اور کہاں ایک اختلاف رائے جس پر حضرت علی قرآن اللہ وجہ نے کبھی تلوار نہیں نکالی یہ وہی علی اور حسنہ حسین ہیں جو بہتر بھی ہوتے ہیں تو لاکھوں کے مقابلے میں خاندان کو شہید کروا بیٹھتے ہیں مگر ان کی بات کو قبول نہیں کرتے یہ وہی خاندان ہے کہ یہ بلکل حضرت ابو بکر عمر کے خلاف کبھی تلوار نہیں نکالتے کبھی جنگ نہیں کرتے کبھی فتوہ نہیں دیتے چلے آپ تلوار زنینہ سہی یا حضرت علی قرآن اللہ وجہ یا حضرت امام حسنہ حسین نے خلفہ سلاسہ کے خلاف اگر تلوار نہیں نکالی تو کبھی کوئی فتوہ ہی ان کے خلاف دیا ہو جبکہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے جب کوئی غلط ہوتا دیکھیں اس کو اپنے ہاتھ سے بڑھ کے روکے اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ باللسانی دل سے برا جانے یہ ایمان کا آخری درجہ ہوگا دل سے برا جاننے والا اب ہم حضرت علی حسنہ حسین کو ایمان کے آخری درجہ پہ تو نعوذ باللہ کبھی نہیں سمجھ سکتے ہم ان کو اسلام کے اور اللہ کی اطاعت کے سب سے پہلے درجہ پر پاتے ہیں اور وہ ہے کہ وہ کوئی منکرم دیکھے تو آگے بھر کے اپنے ہاتھ سے اس کو روک دیں تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت میں ان کی حکومت میں اگر ان شخصیات نے کوئی اس طرح کے خلاف شریعت کام دیکھے ہوتے تو ان کو آگے بڑھ کے روک دیتے بلکہ جہاں انہوں نے سمجھا کہ خلیفہ اپنے جو ہے علم کی بنیاد پر کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو کہ غلط ہے تو انہوں نے اس کو صدار بھی دیا ہے تو وہ خلیفہ نے بھی مانا ہے قتل و غلط گلی جو ماویہ کے ساتھ ہوئی ہے ماویہ ایک تو ویسے ہی ایک اس کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اللہ نے جن کو چن لیا اللہ نے جن کی اطاعت کا حکم دیا ماویہ ان پر حکومت کر نہیں سکتا یہ ماویہ کی حکومت غیر آئی نہیں ہے اور غیر شریع ہے ماویہ کی حکومت ان کے اوپر جو ان کو سابقون الول ہیں اللہ نے قرآن پاک میں سابقون الول ان کی احسان سے اطاعت کا حکم دیا ہے ان کو محکوم بنا کر ان پر حکومت کا حکم نہیں دیا جو بعد میں آنے والے ہیں صاف صاف اللہ نے فرمایا والسابقون الولون من المحاجرین والانصار والذین اتباؤہم بی احسان اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباہ کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رضی اللہ عنہم وردو پھر رضی اللہ ہوں گا رضی اللہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ قیود و کچھ شروط لگاتے ہیں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ وردو قرآن میں یہ آیت آتینا من نظر رسول اللہ رضی اللہ عنہم وردون ایسا نہیں ہوا کہیں آیا کہ وہ جو درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے یہ شرط لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں شرط لگاتے ہیں کہیں شرط لگاتے ہیں وہ سب قتل جانے والوں اور احسان سے ان کی اتباہ کریں تو ان شروط پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو آتے ہیں کہ پھر وہ اللہ سے ڈرتے رہیں وہ جو اللہ سے ڈرتے رہیں یہ ہمیشہ کے لیے ایک قید لگا دی ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اللہ کے نبی کو دیکھ لے گا کل امباد اللہ کل امباد اللہ الحسنہ میں بھی وہ کچھ شروط ہیں تو لہٰذا معاویہ تو ان شروط میں آتا ہی نہیں معاویہ تو سب سے پہلے ہی جو ہے نا وہ سابقوں اور اولوں ان کی احسان سے اتباہ کرنے کا حکم باتا ہے وہ بھی نہیں کرتا یعنی کہ وہ طلقہ میں سے ہے وہ نہ بدر میں ہے نہ اوخد میں ہے نہ خندق میں ہے نہ سابقوں نہ اولوں نہ مہاجر نہ انسار وہ کیا ہے لا يستوی منکم الانفق من قبل الفتح وقاتل اولئی کا آزم درجہ تو معاویہ ان میں آتا ہے کہ جو فتح کے بعد اسلام لے اور دین میں خرچ کیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا يستوی منکم یہ تم میں کبھی برابر ہی نہیں ہو سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا لا يستوی منکم الاصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ تیہم الفائز اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوی منکم انفق من قبل الفتح وقاتل اولئی کا آزم درجہ تو اللہ تعالیٰ ان کی کیٹیگری کو قیامت تک کے لئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے الگ الگ کر دیتے ہیں اب یہ جو مرضی کر لیں اوہ سونا کے پہاڑ کے برابر غیرات بھی کر دیں برابری تو دور میرے صحاب کے ایک مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کو صحاب کی اس خاص فرستیں خارج کیا اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی وہ ہیں معابیہ بسر بن ارطاق عمر بن آس مغیرہ بن شعبہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بعد بھی اسلام ہے بالخصوص چلے سب کو چھوڑ دیں معابیہ تو ہے نہ تو پھر ان کو اللہ نے کیا حکم دیا واللذین تباوہم بے احسان سورة توبہ آیت نمبر سو کے اب یہ احسان کے ساتھ ان کی تباہ کر لیں پھر اللہ تعالی ان سے بھی راضی ہو جائے گا معابیہ نے ایک دن بھی احسان کے ساتھ تباہ نہیں کی جو کہ اول من السابقوں اور اول امتہ حضرت علی علیہ السلام نہ صرف احسان سے تباہ نہیں کی بلکہ معابیہ نے بغاوت کی قتل و غارتگری کی اور قتال ہوا اور یہ حد تک کہ خلیفہ راشد علی بن ابی طالب نے فتوہ دیا اس معابیہ کے قتل کا اور قتل کرنے کے لیے میدان میں آر اللہ کے نبی کی متواتر حدیث و آہ امار تقتل کفیت الباغیہ کے تحت وہ ہے ہی باغی اور حضرت علی نے اس کے اوپر قلوت نازلہ پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ہی وہ شخص ہے جس کے مدلک حضرت علی نے فرمایا اللہ حمالہ حضرت علی نے فرمایا کہ قلوت نازلہ میں